ابراہیم نے دعا مانگی کہ اللہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے دل کو بھی پاک کرے اللہ نے کہا کہ نا 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 وہ میرا نبی آئے گا جو قرآن کی تلاوت کرے گا دل کو پاک کرے گا پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا جب پاک برتن ہوگا تو پانی جو دالیں گے وہ اگر کچھ خراب بھی ہے تو پاک نظر آئے گا جب برتن ہی کالا ہو جب برتن ہی غلازت سے برا ہوا ہو پھر تو تم کتنا صاف شفاف منرل وارٹر بھی دالو وہ آپ کو گندہ ہی نظر آئے گا یہی دل کا برتن ہے جب دل کا برتن پاک ہوگا تو یاد رکھو تمہارا چھوٹا سا عمل بھی رب العالمین قبول کرے گا جب دل کا برتن بھی پاک نہیں ہے نا پاک ہے یاد رکھو تمہاری نماز نہ تمہیں اچھا بناتی ہے نہ تمہارا روزہ تمہیں اچھا بناتا ہے سب ایک رسم و رواد جیسے ہو جاتے ہیں ہاں روزہ رکھا ہاں رکھا رکھا نماز پڑھی ہاں پڑھا پڑھا تحجد پڑھا ہاں پڑھا پڑھا تبدیلی کیا آئی زیرو پرسنٹ تبدیلی اب بھی نماز ختم ہوتے ہی بھاگتا ہوں سگرٹ پینے کے لیے اب بھی افطار کرتے ہی بھاگتا ہوں حرام کری کرنے کے لیے اب بھی رات ہوتی ہے تو دیکھتا ہوں موویز اور اسی طرح انجائیمنٹ کرتا ہوں رمضان المبارک کے راتوں میں بھی بدلنے کا کوئی نام نہیں ہاں رسمن لوگ دیکھتے ہیں میں بھی روزہ رکھتا ہوں رسمن لوگ دیکھتے ہیں میں بھی مسجد جاتا ہوں رسمن لوگ دیکھتے ہیں میں بھی ترابی پڑھتا ہوں رسماً لوگ دیکھتے میں بھی افطار کرتا ہوں لیکن وہ روحانیت جو تمہارے دلوں کو پلٹھا دے اس کا کوئی سبیل کوئی راہ نظر نہیں آتی یہی حالت تو اماری ہے مقصد تو تمہاری دل کی صفائی ہے یہ نہ ہو تو پھر یہ ایکشن کچھ نہیں ہے کوئی ثواب نہیں ہے ملن یدہ قول الزور کوئی چیز نہیں ہے اصل چیز توجہ دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور ایسے پربہار موسم میں اللہ کا قرب تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے اور اللہ کے قرب کے تلاش کرنے کے ذرائع میں سے اللہ کے راہ میں دینا بھی ایک اہم ترین ذریعہ ہے اور آپ کو معلوم ہے مسجد السلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے ایسے وقت میں چند لاکھ کے اشد ضرورت ہے کہ آپ حضرات اس کار خیر میں آگے بڑھ کر حصہ لیں پانچ ہزار دس ہزار جو ہو سکتا ہے اللہ کے راہ میں دیں اور اس طرح دونوں جہانوں کے کامیابی حاصل کریں اللہ خوش رکھے آپ کو سہتا فیس رکھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ جبلا church